نمشکار دوستو کیسے آپ آشاء کرتا ہوں کہ آپ بہت ہی اچھے سے ہوں دوستو کون نہیں چاہتا ہے کہ اس کی اسمرن شکتی اس کی میموری اچھی ہو کون نہیں چاہتا ہے کہ وہ اپنی لائف میں بہت اچھا کام کر سکے اور بینہ اسمرن شکتی کے اپنی لائف کو بوسٹ نہیں کر سکتے آپ اپنی لائف کو بڑا نہیں کر سکتے کیسے اگر آپ ایک ویپاری ہیں آپ کی اسمرن شکتی کمزور ہے تو آپ اپنا ویپار نہیں بڑھا سکتے آپ ایک سٹوڈینٹ ہیں اور آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کے اسمرن شکتی میموری پاور کم ہے تو آپ اتنے اچھے انک نہیں لا سکتے ہیں اسمرن شکتی کا اچھا ہونا سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور سب ہی چاہتے ہیں کہ ان کی اسمرن شکتی انکریز ہو میموری پاور انکریز ہو تو آج میں آپ کو دو ایسی ہومیپیتھک میڈیسین بتاؤں گا جس سے آپ کے اسمرن شکتی میموری پاور انکریز ہوگی تو میں راکٹو وکرم آپ کا میری چینل میں بہت بہت سواگت ہے تچھے لیے سرو کرتے ہیں دو میڈیسین ہیں پہلی جو میڈیسین ہیں آپ سب ہی جانتے ہیں اس میڈیسین کے بارے میں میڈیسین کا نام ہے بیکوپا دوستو بیکوپا آپ تھوڑا سا کنفیوز ہو رہے ہیں کیا بیکوپا مطلب برامہی برامہی کے بارے میں آپ سب ہی جانتے ہیں بیکوپا مدر ٹینچئر میں ہومیپیتھی میں آتی ہے برامہی مدر ٹینچئر میں آپ کو آسانی سے مل جائے گی ہومیپیتھک شاپ میں دوستو اس میڈیسین کو لینے سے اسمرن شکتی بڑھتی ہے یہ سب ہی جانتے ہیں کیسے بڑھتی ہے یہ میں پتا دیتا ہوں تو دوستو برامہی کے اندر بہت سارے الکولائٹس ہوتے ہیں اور ایسے الکولائٹس ہیں جو کی آپ کے برین میں جا کے برین کی بلڈ سپلائی کو انکریز کر دیتے ہیں اور ایسے بھی الکولائٹس ہیں برامہی میں جسے لینے سے آپ کو اچھا لگتا ہے تو جب آپ کے برین کی بلڈ سپلائی انکریز یا سموتھ رہتی ہے سرکولیشن اچھا رہتا ہے تو ہمیشہ آپ کی میموری انکریز اور اچھی رہتی ہے اور جب آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ کوئی بھی چیز بھولتے نہیں اور جب آپ گھبڑا جاتے ہیں آپ کو اچھا فیل نہیں ہوتا تو آپ ہر چیز بھولتے ہیں تو اس مرن شکتی جو ہے وہ بہت زیادہ کنسنٹریشن مطلب ایک آگرطہ سے جڑی ہوئی ہے اگر آپ ایک آگر رہیں گے کنسنٹریشن آپ کا اچھا رہے گا تو آپ کی اس مرن شکتی اچھی رہے گی اور ایک آگرطہ کو بھی برامی بڑھاتی ہے اگر آپ کی ایک آگرطہ صحیح نہیں ہے تو پھر آپ کی اس مرن شکتی بھی صحیح نہیں ہوگی کم ہو جائے گی اور جس سے آپ چیزیں بھولنے لگیں گے کہیں پر کچھ چیز رکھ دیئے آپ بھول گئے یا آپ نے جو پڑھا ہے وہ آپ بھولنے لگیں گے اور جو آپ کی ضرورت ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز دنیا میں آپ کو یاد رہے جس کی آپ کو ضرورت ہے جیسے آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کو یاد رہنی چاہیے بیماریاں آپ کو یاد رہنی چاہیے بیماریوں کی دوا آپ کو یاد میں اور سمجھ میں آنا چاہیے کہ کون سی بیماری کیسے آپ پکڑ سکتے ہیں اور اس کی کیا میڈیسین ہے اور پیشنٹ کو دیکھتے ہی آپ کو اس کی میڈیسین پرانی دی گئی میڈیسین بھی اگر یاد آ جائے تو آپ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں تو ایسے ہی ہر پروفیشن میں آپ کی یاد داست اور پروفیشن سے جڑی ہوئی یاد داست بہت زیادہ ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ ہر طرح کی یاد داست آپ جس کو دیکھیں آپ کو یاد رہنا چاہیے ایسا ضرور نہیں ہے ایسا possible میں نہیں ہے لیکن جو آپ کر رہے ہیں جس سے آپ کی جیون چل رہا ہے اور جس سے آپ کا سوشل اور فائننشل چل رہا ہے وہ چیز آپ کو ضرور یاد رہنی چاہیے تو برام ہی مدر ٹینچر کنسنٹریشن کو بڑھاتی ہے اور اگر آپ جو چیز اچھے سے کرنا چاہیں وہ اچھے سے کر پا رہے ہیں وہاں پر بہت ایک آگ رہیں تو اس جگہ پہ آپ کی میموری بہت اچھی رہے گی اور یہی چاہیے تو برام ہی مدر ٹینچر میں یوز کریں برام ہی مدر ٹینچر پندرہ بونڈ لگ بھک ایک چوتھائی کپ پانی کے ساتھ لیجئے چوتھائی کپ پانی لیجئے پندرہ بونڈ برام ہی مدر ٹینچر ڈالیے صبح اور شام کو بیجئے یہ میڈیسیں لگاتار یوز کریں دھیرے دھیرے آپ کی سمسیہ پوری طریقے سے ٹھیک ہو جائے گی سمسیہ کیا میموری دھیرے دھیرے آپ کی انکریز ہو جائے گی بہت ہی بڑھیاں میڈیسیں ہیں میموری پاور کو انکریز کرنے کے لیے اب دوسری ایفیکٹیو میڈیسین کی طرف چلتے ہیں اور دوسری ہمیپیتھک میڈیسین ہے اینا کارڈیم دوستو یہ میڈیسین جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں کی اس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے جب ہمپیتھی میں آپ یہ میڈیسین پڑھیں گے تو وہاں پر سمٹمز لکھے رہیں گے اور جب وہ لچھنڈ ملتے ہیں تب پیشنٹ کو وہ میڈیسین دینی چاہتے ہیں اینا کارڈیم کی سمٹمز اس پرکار ہیں سب سے پہلے اگر آپ منٹلی بہت جلدی تھک جاتے ہیں تو آپ کے لیے یہ میڈیسین بہت ہی ایفیکٹیو ہے جیسے تھوڑا سا کام کیا اور اس کے بعد آپ کو تھکان لگ گیا تو پھر میموری بھی وہاں پر نہیں لگے گی اور آپ کی میموری مطلب وہاں پر کام ہی آپ اچھے سے نہیں کر پائیں گے اور سوچ بھی نہیں پائیں گے اور سمجھ بھی نہیں پائیں گے میموری بھی کم ہو جائے گے اس کام کو لے گا تو بہت زلدی میانٹل ویکنس یہ اینا کارڈیم کا کی سمٹمز میں ایک سمٹم ہے دوسرا اینا کارڈیم اورینٹلیس کا پیشنٹ اینا کارڈیم کا پیشنٹ بہت زیادہ کنفیوز ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ اسے دو لوگ سمحال رہے ہیں ایک بیڈ ایک گوڈ اور دو لوگ کنٹرول کر رہے ہیں کل ملا کے اسے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اسے یہ کرنا چاہیے دو لوگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کنفیوز ہوتا ہے کہ میں یہ کام کیسے کروں اس طرح سے کروں یا اس طرح سے کروں اس طرح سے کروں یا اس طرح سے کروں اور اسی کنفیوزن میں اس کی میموری جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بھولنے لگتا ہے کہیں پر بھی چیز رکھ دیا وہ بھولنے لگا یہاں تک کہ کبھی کبھی تو اگر بہت بڑی کالونی ہے تو گھر کا پتہ بھی بھولنا بہت سو بھاوک سی بات ہے یہ ہمارے بزرگوں کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے جنہیں ٹائمنشیا کی پرابلم ہوتی ہے بہت چلدی چیزیں جو بھولنے لگتے ہیں ان کے لیے یہ میڈیسن بہت اچھی ہے تو بہت زیادہ فارگیٹ فولنس رہے بہت زیادہ اگر ویقتی چیزیں بھولنے لگے جو آپ پڑھے ہوئے ہیں وہ آپ بھولنے لگے اور بہت زیادہ ہی کنفیوزن آپ کو ہو تو اینکارڈیم بہت ہی ایفیکٹیف میڈیسن ہے آپ کے لیے اور جس کے قارن آپ کو چرچڑا پن بھی ہوتا ہے فیر انزائیٹی اور ہلکا سا ڈپریشن بھی ہوتا ہے تو یہ میڈیسن بہت ہی بڑیا میڈیسن ہے اگر آپ تھوڑے سے چرچڑے ہیں اور تھوڑے سے بہت جلدی منٹلی ٹینشن میں آ جاتے ہیں بہت جلدی تھکان آپ کو لگ جاتی ہے اور چیزیں بھول بھی رہے ہیں تو میموری بڑھائیں اینکارڈیم اور انٹلیس سے کیسے یوز کریں ٹھٹی سی ایچ پوٹینسی میں اینکارڈیم لیں دو بوند صبح صبح ڈریکلی ٹنگ میں پیئیں اسے صرف ایک بار لینا ہے دن میں ایک بار نہیں اسے سپتہہ میں ایک بار لینا ہے اینکارڈیم ٹھٹی سی اچ پوٹینسی میں دو بوند سپتہہ میں ایک بار لیں اور پاکی دن آپ برامی مدہ ٹینچر لگ بھک دس سے پندرہ بوند ایک چوتھائی کا پانی میں دن میں دو بار لیں یہ میڈیسن پہلے ایک مہینے لیجئے آرام لگے تو اسے کنٹینیو کریں تین سے چار مہینے تک اور آپ کی سمسیا ٹھیک ہو جائے گی مہموری پاور انکریز ہو جائے گی تو یہ بہت ہی ایک طرح کا اور بہت ہی اچھے ریزرٹس ملتے ہیں اور کافی سستہ بھی ہے اگر آپ دونوں میڈیسن ٹھٹی ایم ایل میں لیتے ہیں تو اپروکس اینکارڈیم سو روپے کی برامی مدہ ٹینچر اپروکس مالی جے کی دو سے دھائی سو روپے کی آپ کو پڑھ دی ہے اور یہ اینکارڈیم تو آپ لگ بھک سال بھر سو روپے کی اینکارڈیم سے سال بھر اسے کنٹینیو کر سکتے ہیں برامی مدہ ٹینچر آپ کو مہینے میں ایک لینی پڑے گی تو بہت سستی بہت ایفیکٹیو سٹیڈنٹس کے لیے ینگ ایج میں اور ساتھی ساتھ اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں آپ ویہاپاری ہیں یا کسی پروفیشن میں ہیں تو آپ یہ میڈیسن یوز کر سکتے ہیں اگر آپ چیزیں جلدی بھولتے ہیں دوستو آشا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو اگر اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کے نیچے ایک لائک کا بٹن دی گیا تو اس کو دعانا بلکل بھولے گا اور یہاں پر ایک رٹک کا سبسکرائب کو بٹن دی گیا تو اس کو بھی دبا دیجئے اس کے بغل میں ایک بیل آئیکن ہے تو اس کو بھی دبا دیجئے میں ایسے ہی نولیجبل ہمپیتھک ریلیٹیڈ ڈیسیز ریلیٹیڈ ویڈیوز لاتا رہتا ہوں تو اس کو دیکھنے کے لئے میری شرحان کو سبسکرائب کرنا بہت زیادہ ضروری ہے دوستو نیچے ایک شیئر کی بٹن دی گیا تو ضرور اس ویڈیو پر شیئر کریے گا اور نیچے کمنٹ شکشن ہے میسز ضرور کریے گا دوستو اس ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنے کے لئے بہت بہت دھنیواد آج کے لئے بس اتنی کل پھر ملتے ہیں جائے ہنچے پھار دھنیواد thank you so much bye